کیا مسلمان سے یہ اپنا تعرف کافی نہیں ہے بلکل کافی ہے ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یہی تو لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہرڈل بزرد پرستی اور مسلک پرستی ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں قرآن کی بھی ماننی ہے تفرقوں میں مت پڑھیں اور کتاب سنت کے دلائل کو لے کے چلیں اور اس کے لیے تو تارجمی ساتھ تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ دوسروں کا چھیڑو نہ میں کہتا ہوں اتعادی امت کے لیے یہ چیز ضروری ہے اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہے نہیں ایک قدیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہے نہیں ہے اتعادی امت میں کروانا چاہتا ہوں تو اس کو حد میں نمود کبھی سمجھائے گی اسی طرح سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے اپنا پہلے چھوڑنا ہے کیونکہ سب سے پیرا جنم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں سب کو چھوڑوائیں اور نبیل اسلام میں بارک قدموں تک ہو جائیں تو انہوں نے کہا کسی نے سوال کیا کیا مسلم کافی نہیں ہے کیا مسلم نام کافی نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل کافی ہے اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں کچھ اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس غلط سہمی کا اضالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ جو یہاں نے کہا کہ مسلم نام کافی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک خاص سیاق میں مسلم نام کافی ہے کب جب دیگر مظاہر کی بات ہو یعنی دنیا میں بہت سارے مظاہر ہیں عیسائی کے نام سے یہودی کے نام سے جو ہے بہت سارے مظاہر ہیں جب مظاہر کی بات آئے گی تو ہمارا مظاہرینہ مسلم ہے ظاہر ہے کہ وہاں اس سیاق میں کوئی نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو کوئی اور نام دو جو اندرونی انطور پر جو آپ کے وصفی نام ہے وہ بتاؤ ظاہر سے بات ہے جب ادیان کی بات ہوگی مختلف مظاہر کی بات ہوگی تو وہاں پہ ہمارا تعارف لفظ مسلم ہی کے ذریعے ہوگا کوئی اپنے آپ کو کوئی اور ٹائٹل نہیں دے گا وہاں پہ جب یہ بات آئے گی کہ ایک طرف ہندو ہے ایک طرف مسلم ہے تو ہندو مسلم کی جب تعارف والی بات ہوگی اگر عیسائی ہے تو اسلام کی بات ہوگی کہ اگر دو لوگوں کا بحث ہو یا مقالمہ ہو یا ایسی کوئی بات ہو تو یہ کہا جائے کہ ایک طرف عیسائی ایک طرف مسلم ہے لیکن جب تعارف کی بات آ جائے مسلمانوں کے آپسی جماعت کیونکہ جماعت موجود ہیں آپ جماعتوں کا نام مٹھا کے جماعتوں کے وجود کو ختم نہیں کر سکتے اس کو میں مثال سے سمجھا دوں جیسے ملک کا مسئلہ ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے ملک کا نام ہندوستان انڈیا بھارت جو بھی آپ کہہ لیں اب اگر کسی اور دیش کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے کبھی کمپیر کہتے ہیں جیسے مطلب مثال تو جمتی نہیں بہتا اچھا نہیں لگتا ذکر کرتے ہیں لیکن میں ایسے ہی ذکر کر رہا ہوں کوئی کھیل کی ٹیم ہے کسی اور ملک کی اور ہندوستان کی ایک ٹیم ہے تو اس ٹیم کو کیا ٹائٹل دیں گے جہاں سے بات ہے کہ ہندوستان ہی ٹیم ہے وہاں حالک ہی ہو سکتا ہے کہ اس ٹیم میں کئی طریقے لوگ ہوں ہندوستان کی کئی سٹیٹ کے لوگ ہوں یا اس میں مالی جی مہاراشترا کا کوئی آدمی وہاں کھیلنا ہے کسی ٹیم میں تو اگر کوئی پوچھے گا کہ یہ پلیئر کہاں کھا رہا ہے کونسا پلیئر ہے تو وہاں پہ جو تعارف ہوگا وہ اسٹیٹ لیول پہ نہیں بلکہ پوری ملک پوری کنٹری کے اعتبار سے اس کا تعارف ہوگا کہ یہ ہندوستانی ہے چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہو کوئی بھی پلیئر ہو اس کو ہندوستانی بولیں گے کیونکہ وہاں پہ ملک کا تعارف مقصود ہوتا ہے لیکن زاہر سی بات ہے جب ملک کے اندر بات ہو کوئی ہندوستان میں رہتے بھی پوچھے آپ سے آپ ہندوستان سے بار ہو سفر ہنت کے لئے آگز آپ ہندوستان میں رہنے والے ہو بندے کو پہلے سے بتائے کہ آپ ہندوستانی ہو وہ آپ ہندوستانی ہو سب اس کو پتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہو پھر پوچھتا ہے کہاں کابز کو نہیں ہندوستانی آپ بتائیے اگر ہندوستان میں کوئی کہے پوچھے کہ آپ کس علاقے میں ہندوستانی تو پاگل ہو گیا کیا ہندوستانی تو معلوم ہے ایک ہندوستان میں رہتے ہوئی کون سے علاقے کو تو وہاں جب تعریف کرا ہوگا کہ اپنا اسٹیٹ اپنے علاقے کا اس کو تعریف کرانا ہوگا تو مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ مذہب کا مقابلہ ہو یا مذہب کا ذکر ہو دیگر مذہب کا ذکر ہو اس سے بیچ میں اگر کوئی آپ کا تعریف مانگیں یقیناً ابھی کہو گے کہ مسلم ہوں میں اس سے کس کو انکار ہے لیکن مئیہ مسلمانوں میں الگ الگ جماعت ہے الگ الگ آئیڈیالوجی ہے الگ الگ جو ہے سوچ والے ہیں اور یہ وجود رکھتے ہیں اگر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا نا اور ایسے کسی نے ٹائٹل لگا دیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ بلا وجہ کے نام کیوں ہلا رہے ہیں لیکن باقاعدہ ان کا وجود ہے ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کا ایک مسلک ہے ان کی ایک سوچ ہے تو جب کئی کئی جماعتیں ہو گئی تو ایک آدمی کو پتا کہ مسلمانوں میں جو ہے اس سوچ کے لوگ بھی ہیں اس سوچ کے لوگ بھی بلکہ یہ خود علی مریضہ بار بار بولتا ہے شیعہ سنی شیعہ سنی کیوں شیعہ سنی بار بار کیوں بڑھتا ہے کیونکہ یہاں اسے شیعوں کی کچھ خاص بات کو آئی لائٹ کرنا ہوتا ہے اہل سنت کی کچھ خاص کمیوں کو جو ہے بتانا ہوتا ہے تو یہ بندہ وہاں پہ بار بار اہل سنت میں یہ ہے اہل تشیعوں میں ہے اہل تشیعوں میں ہے اہل تشیعوں میں یہ ہے یہ بار بار بولتا ہے iska lecture دیکھو کہ یہ شخص بار بار اس کی گردان کرتا شیعہ سنی شیعہ سنی اگر مسلم کافی ہے تو بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کیوں مجبور ہے بتانے کیلئے کیونکہ اس کا انکار نہیں کے سکتے کہ شیعہ کے نام سے ایک گروہ موجود ہے اس کا تم انکار نہیں کے سکتے کہ اہل سنت کے نام سے ایک گروہ موجود ہے بلکہ اہل سنت میں بھی کئی گروہ موجود ہیں تو جب گروہ موجود ہیں جماعت موجود ہیں تو نام مٹا دینے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ ختم ہوگئے سب ایک پلیٹ فارم پہ آگئے نام مٹانے سے سب ایک پلیٹ فارم پہ آگئے دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاؤں کچھ لوگ ہیں نا جیسے کچھ لوگ ایسے مسلک الگ الگ مسلک کا نام سن کے چھر جاتے نا بولتے ہیں نا یہ سارے مسلک ختم کرو متحد ہو جاؤ ایک ہی نام رکھو مسلم ایسے کچھ لوگ مذاہب سے چھرتے ہیں مذاہب سے جب مذاہب کی بات ہوتی نا مسلم ہندو سیکھ عیسائی یہودی ان مذاہب پر جب بات ہوتی ہے تقابل ادھیان کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ اس سے بھی چھرتے ہیں اس سے بھی چھرتے ہیں کی چون اس مذاہب کا ذکر اس مذاہب کا ذکر اس میں یہ ہے اس اب ذکر کہ ایک انسانی ہے تو مذاہب کیوں نہیں مراتے مذاہب میں انسان ہوں تو اب علی مریضہ سے کوئی پوچھے یہ کسی سے پوچھے کسی ہندو سے یا کسی بھی دوسرے مذاہب والے سے تم بھئی کون سے کس حقیدے کے ملک کو کونسا مذاہب تمہارا وہ بولے میں انسان ہوں اگر وہ بولے کہ میں انسان ہوں تو بتائیں کیا اس کا جواب صحیح ہوگا آج جتنے مذاہب ہیں دنیا میں ان سارے مذاہب کے ٹائٹل ختم کر کے سب اپنے آپ کو انسان بولنے لگیں کہ ہم صرف انسان ہیں بس تو کیا سب اپنے آپ کو انسان بولیں گے تو کیا مذاہب بڑی جائیں گے کیا مذاہب ختم ہو جائیں گے اور کیا یہ کوئی تعریف ہوگا آپ کسی مذاہب کے ماننے والے سے پوچھیں کہ تم کون ہو کہ میں انسان ہوں یا کوئی پوچھے اس سے جیسے اس کے پاس سوال آیا ایسے کوئی سوال کرے کہ کیا انسان بولنا کافی نہیں ہے آپ کو اپنے تعریف کے لیے یہ مذاہب میں ادھیان میں باٹنا ضروری ہے یہ انسانیت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں انسانیت تقسیم ہو رہی ہے الگ الگ گروپ بننا ہے مسلم کے نام سے سکھ کے نام سے عیسائی کے نام سے ہندو کے نام سے ان سب کو مٹاؤ اور انسانیت کے بات دو ایسا کچھ لوگ بولتے گا نہیں بولتے آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرو ایسا بولنے والے کئی لوگ ہیں جو ان مذاہب سے تنگ آ چکے ہیں جو ان مذاہب سے ہڑ کر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانیت کو مانتے ہیں اور ہم کسی مذاہب کو مانتے ہیں یہ شک جو کہہ رہا ہے کہ کیا مسلمان یہ کافی نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ کیا انسان کافی نہیں ہے انسان کے بعد یہ الگ سے مذاہب لانے کی ضرورت نہیں ہے تو صاحب سے بات ہے کہ جب الگ الگ مذاہب وجود رکھتے ہیں ان کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کی شنافت کے لیے ان کی پہچان کے لیے ان کے نام سے بلانا اور ان کے نام سے ان کی کیٹیگری بنانا ان کو الگ کرنا یہ بہت ضروری ہے ایسے ہی مسلمانوں میں جب الگ الگ جماعت بن چکی ہیں نہیں بنتی تو الگ بات تھی لیکن جماعت بن چکی ہیں لوگوں کے الگ الگ خیالات ہیں تو اب جو ہے اس حساب سے ان کو نام دینا اور ان کی پہچان کرانا اور ان کا تعارف کرانا یہ بہت ضروری ہے آج جی شیخ disconnected ہو گئے ہیں شاید نہیں ہے connected ہیں ان کا network کو چشہ ہوئے تو شیخ جو باتیں بتا رہے تھے جب تک وہ join کر رہے ہیں rejoin تو تب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر basic چیز جو label کی بات ہے label کی جو بات ہے وہ بنیادی بات کو سمجھنا ضروری اس کی need کو سمجھنا ضروری ہے جی اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایک دو اعلان کر دوں بھائی کچھ لوگ ہیں جو بہت champion چیٹ میں discussions کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں آو نا کوئی اگر ہمارے مخالف ہو نا private چیٹ میں آکے کہو کہ مجھے آپ کا opposing view رکھتا ہوں میں آپ کو سب سے یعنی یہ ہمارا rule ہے ہم لوگ preference دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اور انہیں میں آگے لوں گا کہ وہ آ کر ان سے ہم بات کر سکتے ہیں directly ٹھیک ہے شک سرفراز کو میں اسکرین پر لے رہا ہوں جی شک اسلام علیکم ورحمت اللہ میں شک کی فائد والی بات آگے بڑھاتا ہوں شک کی فائد جو بول رہے تھے نا کہ بھائی دیکھئے جب ہمارا مقابل کوئی آدمی ایسا ہوگا جو دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں تو اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں گے جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں یا اہل سنت کہتے ہیں تو اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی یا اہل سنت کہنے کا مقصد کیا ہے یہ ایک دعوتی مسئلہ تھے یعنی میں ایک مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں تھوڑا سا میں کھل کری بول دیتا ہوں یہ تقریباً دو ہزار نو کی بات ہے جس وقت ڈاکٹر زاکر نیک صاحب کا جو ادارہ تھا وہ بہت اروز پر تھا ماشاءاللہ ڈاکٹر زاکر نیک کا ارادہ ماشاءاللہ بہت اروز پر تھا تو وہاں ریسپشن پہ ساؤت افریقہ سے کال آیا کوئی خاتون تھی ساؤت افریقہ سے اور انہوں نے آسیب کی شکیت کی انہوں نے کہا کہ ان کو آسیب کا پرابلم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ساؤت افریقہ میں کسی آلیم سے مل کر کے وہ اس کے معاملے میں کانسلنگ کریں تو وہ کس آلیم سے ملیں کسی نے دیسپشن پہ آلیم ایدین بیٹھے تھے انہوں نے سے سوال کیا کال کر کے ساؤت افریقہ سے کہ مجھے آسیب کی پریشانی ہے اور میں جو ہے نا وہ کسی آلیم سے کانسلی لینا چاہتے مقامی آلیم سے تو میں کس آلیم سے ملوں اب ڈاکٹر زاکر نایک صاحب کا پرانے زمانے سے ان کا یہ موقف رہا ہے ماشاءاللہ کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے پر ایسی صورتحال میں جب ایک انہی کے ادارے کے عالم سے سوال کیا گیا کہ میں کس آلیم سے ملوں تو ان کو پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے اس خاتن سے کہا کہ آپ کسی سلفی عالم سے مل کر کانسلنگ لیجئے کانسلنگ کرائیے اپنی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سلفی عالم نہیں کہتے اس جگہ پر تو کیا کہتے اگر اس صورتحال میں اگر وہ عالم دینہ یہ کہہ دیتے کہ آپ کسی مسلمان عالم سے مل کر اور اپنے آپ کی کانسلنگ کرائیے تو مسلمان تو اپنے آپ وہ قادیانی بھی کہتا ہے ایک قادیانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ کی رسالت کے ختم کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا اللہ کے نبی کے بعد غلام محمد قادیانی بھی نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا وہ بھی اپنے آپ مسلم کہتا ہے ایک رافضی بھی اپنے آپ مسلم کہتا ایک مسلم تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے تو جب دین کے نام پر اسلام کے نام پر اتنے ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اتنی ساری مش شدہ چیزوں کو اسلام کا نام دیا گیا تو زائی تھی بات ہے جو صحیح اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو اپنے منحج کو اہل بیدات سے منتاز کرنے کے لئے کوئی ایک نام دینا پڑے گا صحابہ کے زمانے میں جب اہل بیدات کا ظہور ہوا تو صحابہ کرام نے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اہل سنت کہا جب مختلف قسم کے فرقوں نے حدیث کے مقابلے میں رائے کو ترجیح دینے کی کوشش کی تو جو رائے کو آننے والے تھے ان کے مقابلے میں حدیث پر عمل کرنے والوں نے اپنے آپ کو آل حدیث کہا جب امت کے اسلاف کے بجائے دین کو سمجھنے کے لئے اپنی فہم کو مطبر رکھنے لگے لوگ اور اپنی فہم کے مطابق دین آپ کو خود محسوس ہوتی ہوگی مقام پر آپ کوئی آدمی رابطے میں آگیا اور وہ کہہ رہا کہ دین سکھنا چاہتا ہوں تو ہمارے شہر کے کس عالم سے دین سکھ تو اگر آپ اس دعوت کی مسلحت اور دعوت کے تخازوں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں اور اس کے طرح چارہ نہیں ہے کسی آدمی کے پاس لڑکے کا خدمہ یا نکاح کا کی بھئی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اب وہ کیسے معلوم کرے گا اس لڑکے کا دین صحیح کیا وہ سو 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 لوجی کو فالو کرتا ہے تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں میں شیخ آ چکے آگے بڑھائیں گے میں اس شیخ کی بات کنٹینیو کر رہا تھا کہ ان ناموں کو رکھنے کا مقصد دعوتی مسئلحت اور دعوت کے تقاضے اور یہ تقاضے کیونکہ اللہ کے نبی کی زمانے میں نہیں موجود تھے تو اللہ کے نبی کی زمانے میں کسی نام کی ضرورت پیش نہیں آئی بعد میں یہ تقاضے پیدا ہو گئے تو یہ نام ان دعوتی مسئلحت وں بس کیونکہ ایک ہی عقیدہ سب کا ایک ہی لیکن جب الگ الگ مسئلح بن چکے ہیں الگ جو ہے جمعات بن چکی ہیں تو آپ ناموں کو مٹا کے ان کو ختم نہیں کر سکتے ہم بھی کہتے ہیں سب کو قرآن پیلاؤ سب کو حدیث پیلاؤ لیکن قرآن حدیث پیلانے کا طریقہ کیا سب کا نام کر دو سب کا نام ایک کر دیں سب ایک جیسے ہو جائیں گے موبائل کی مثال ہے سیل فون ہے ایپل ہے نوکیا ہے سیمسنگ ہے وغیرہ وغیرہ اب بولو ان کی برانڈنگ ختم کرتے سب ایک ہی بولو موبائل بولو اس میں کوئی ہے کنفیوزن ہوتا ہے ایک دوسرے سے فخر کرتے ایک دوسرے سے قابل کرتے ہیں ایک دوسرے سے گھمن کرتے ہیں تو سب کی برانڈنگ گھتم کو ایک ہی موبائل تو آپ برانڈنگ گھتم کر کے سب کو ایک جیسا تو جیسے ایک گروپ علی مرزا کا خود ایک گروپ ہے اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے مسوط بیاسی جو جماعت مسلم ہیں وہ اس کا ایک الگ گروپ ہے الگ ideology ہے وہ اپنے آپ کو کہتے صرف مسلم بولو ایک ڈاکٹر زاکر نائی گروپ ہے وہ ایک دنیا ہے وہ بھی کہتے اپنے نام سے اپنی پہچان سے اپنی فائل کو لے کر اپنے ایک الگ گروپ لے کھڑا کر دیتا ہے یعنی سارے فرقوں کو مٹانے کے چکر میں مٹا تو پاتا نہیں ہے خود ایک نیا فرقہ لاکہ کھڑا کر دیتا ہے مسلم آپ بتائیے کہ علی مرزا کی ایک اچھا یہ لوگ جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشی کرتے ہیں تو یہ پہچان کرنے کی کوشی کرتے بندہ کس گروپ کا ہے تو کہتے ہم مسلم ہیں تو مسلم میں مرزا کو سنتے ہو کیا تو جب وہ دو تین اشارے دے گا یہ دو تین لیکچر بتائے گا کہ ہم انہیں سنا سمجھ جائے گا کہ نائکی گروپ کا گروپ ہے لیکن ٹٹو لیں گے لیکن لیکچر دیکھیں کسے لگتے آپ کو ہاتھ ٹھیک گروپ ہے تو یہ بہت لمبا پروس سن کا تو ایسا نہیں کہ لوگ پہچان نہیں کرتے یہ اپنے آپ کو مسلم بولنے والے ہیں تو آپ سوچیں کہ مسلم کے نام سے کتنے سارے گروپ بن چکے ہیں اور یہ گروپ والے بھی ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشی کرتے ہیں تو ان کا پروسس بہت لمبا ہے بہت سارے سوالات دنیا بر کی خرافات دنیا بر کے ادھر ادھر سے اوٹ پڑا کر تب جا پہچان بات ہے یہ بندہ کس گروپ کا ہے اپنے آپ کو مسلم بول دیا تو اس کے بعد جب ایک ملاقات ہو جاتی ہے پتا چل جاتا ہے یہ ہاں کی بات کر رہے یہ سب الگ الگ گروپ سب کی اپنی فین فالوئنگ ہے یہ سب لوگوں نے باقاد ایک فرقہ بنا کے رکھا یہ سب الگ فرقے ہیں سب ایک نہیں ہے سب کی سوچ الگ سب کی فکر الگ ہے اور نہ ایک چیز کی طرف یہ دعوت دیتے کہ سب اپنے فکر کی دعوت دیتے علی مرزات قرآن اور حدیث کے نام سے اس فکر کو پیش کر رہا جس کو اس نے گھا جس کو یہ بنا رہا ہے اور اس طرح سے جہا اپنین کی طرح بلا رہے ہم نے جو سمجھا اس کو مانو لیکن ٹائٹل کیا قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کا نام لے سب کے سب لوگ اپنے افکار کی طرح بلا رہے لیکن قرآن اور حدیث سمجھنا ہے آزاد نہیں چھوڑتے جاؤ جیسے سمجھنا اگر فکے مٹھانا آیا تو یہ حدیث اور صحابہ کا فہم جب ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث کا مطلب کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کی دو حصول قرآن و حدیث ایسا نہیں یہ حدیث قرآن کو حدیث کہتے ہیں حدیث کو حدیث کہتے ہیں اور صحابہ کے جو فہم کو صحابہ کے آتار کو ماننے والے یہ اہل حدیث کا مطلب ہے اہل حدیث کا مطلب یہ ہر نہیں ہے کہ صرف قرآن صرف حدیث اور فہم ہماری نہیں یہ اہل حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث اور صحاب اکرام کا فہم یہی وہ نکتہ ہے جس پر اتفاق ہو سکتا ہے اختلاف کو ختم کیا جس باقی اگر آدمی مسلم کا ٹائٹل لے لے ایک حد میں قرآن لے ایک حدیث لے لے اور اپنی دیماغ کی جو بھی ذہن میں آتا ہے بکتہ چلا جائے تو فرقہ نہیں ختم کرے گا بلکہ ایسا ہر آدمی اپنے نام پہ ایک نیا فرقہ کھڑا کرے جو قرآن اور حدیث کی بات کرے گا اپنے سمجھ کی بات کرے گا اور جتنے لوگوں نے بھی یہ نعرہ لگا ہے کہ صرف مسلم قرآن و حدیث ان سب کا ایک فرقہ بنا ہو ان سب کی جماعت بنی ہوئی ہے یہ چاہے مانے یا نہ مانے لیکن ان کا گروپ ہے ان کی جماعت ہے یہ ایک دوسرے سے بھڑتے ہیں ایک دوسرے خلاف ان کے والا برا پائی جاتے سب کچھ ہوتا ہے بہت جو یہ کہ مسلمان کافی نہیں مسلمان نام اگر مظاہر کی بات ہوگی تو مسلمان پیچان ساری جماعت غلط ہے اس آدم نے کی کہ اپنی جماعت سے نکلو کیوں نکلو بھئی جتنی جماعت بنی اس میں سے ایک حق پڑا ہے کوئی ایک تو ہے جو صحیح پہ ہے یہ کہنا ہے نکلو کیوں نکلو صحیح تو بھی نکل جائیں گے ایک آدمی ایسی جماعت سے وابستہ ہے جو صحیح جماعت ہیں جو صحیح منعت پر جو قرآن صحاب اکرام کے فہم سے چلتی ہے کیوں نکل جائے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ نے جب کہا تاریخ حواسط کی روایت ہے ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے تو کہا سب کے سب جہانم میں جائیں سوائے ایک فرقہ کے مطلب کیا اس ایک فرقے میں جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں صحاب اکرام نے یہ نہیں کہا ہمیں فرقوں سے الگ ہونا ہے صحاب اکرام نے یہ کہا اس فرقے کی علامت کیا وہ کون ہوگا صحاب اکرام نے کہا وہ فرقہ کون سا ہوگا صحاب ہوں اور میرے صحاب جس چیز پر رہے وہ جو اس فکر پر ہوگا جو اس منحج پر ہوگا جو اس عمل پر ہوگا وہ نجات یافت ہے تو اللہ کے نبی سلسلم نے یہ نہیں کہا 73 فرقہ ہوں گے سب سے نکل جانا ایک فرقہ ہوگا یہ سب سے نکل جانا یہ کہنا نہیں سب سے نکل جاؤ اللہ کہ نبی سلسلم نے کہا کہ پہلے 72 بنائے اب 73 بنیں گے یہ نہیں کہ سب سے نکل جاؤ بلکہ تیاتر میں سے ایک ایسا ہوگا جو جنرکی ایک ایسا ہوگا جو نجات پانے بلکہ آپ کو اسے ایک میں جانا ہے اس کے ساتھ آپ جھوڑنا ہے اس امت کے 73 فرقہ ہوں گے اس امت کے اس لام کو ماننے والے 73 فرقہ بڑھ جائیں گے مطلب کیا ہے اگر ان 73 میں سے کسی میں بھی نہیں تو کیا ہو جائے گا وہ ان سب سے نکل جائے گا تو بہرحال جب اختلاف ہو چکے ہیں جماعتیں بن چکی ہیں گروہ بن چکے ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون گروہ ہے جو اصل پر باقی ہے جو قرآن حدیث صحاب اکرام کے فہم پر ہے جس گروہ کے اندر یہ چیز پائی جائے اس کے ساتھ جڑنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ نے بتائیے کہ نجات پانے والا گروہ ہوگا جس پر آج میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ کی چیز پر تھے قرآن پر تھے اور حدیث پر تھے اور صحابی اور صحابہ جس پر ہے اور صحابہ کے خلاف جو سب سے زیادہ صحابہ سے دور فیک ہے وہ اہل تشیو کا ہے اور یہ جو مسلم کا ٹائٹل دینے والے جتنے گروپ ہیں چاہے وہ غامدی ہو اسراری ہو نائکی ہو کوئی بھی جتنے بھی گروپ ہے اس میں سب سے ہاں یہ اپنی فکر سے سب کو جڑوا رہا ہو مسلم کے نام سے کہ ہم اسلام کی بات کر رہا ہے اللہ کے نبی سسم نے یہ نشانی بتائی نا قرآن حدیث صحابہ کو نکال قرآن پڑھ اپنے مفہوم کو ویریفائی نہیں کرتے سب حوالہ کو جا ویریفائی کرتے یہ آیت پڑھ آیت تو قرآن میں ہے آیت سے مفہوم چھپکا دیا اس کو کو سمجھے گا کوئی حدیث پڑھ وہ حدیث جا کے قرآن میں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے بس حوالہ ملی گیا حوالہ ملی گیا لیکن جو مفہوم چھپکا ہے اس کے اپنے گھر کا وہ صحابہ کا فہم نہیں ہے تو بہنحال کہنے کا مطلب یہ کہنا کہ مسلمان نام کافی ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نام کی ضرورت اچھا ایک آخری بات اس ویڈیو کا جو جواب تھا اس نے کہا کہ اب کسی اور نام کی ضرورت نہیں تو اس نے خود اپنا نام کیوں رکھا علی مرزا یہ جو ذاتی نام کیوں رکھا اس نے اپنا نام کیوں اگر مسلمان کافی تھا تو اس نام کی کیا ضرورت تھی جب اللہ نے تیرا نام مسلمان رکھا تھا تو یہ حمد کیسے بھی دوسرا نام رکھنے میں اسلام کے ساتھ مسلمان کے ساتھ مسلم کے ساتھ جماعت کی ایک جماعت ہے اہل بیت رضوان کی ایک جماعت ہے اہل اہل الحجرہ کی جماعت ہے یہ صحابہ کرام میں الگ الگ صفت کی حساب سے الگ جماعت ہے یہ عقیدہ اور ان کا عقیدہ الگ نہیں تھا ان کا مناج الگ نہیں تو فضلیت کے لحاظ سے الگ الگ گروب تھا تو الگ الگ گروب چونکہ فضلیت کے لحاظ دیتا اس گروب کی جو فضلیت تھی وہ دوسروں کو حاصل نہیں تو اللہ کی نبی اس سننی گروب کی الگ فضلیت دیکھ ان کو title دیا ان کو نام دیا تو آج کیا حال ہے فضلیت کا مسئلہ نہیں ہاتھ تو عقیدہ بھی الگ منحج بھی الگ ہے اور بہت سارے چیزیں الگ ہیں شرک بیداد خرافہ ست ہر لحاظ سے بٹے بھی ہیں تو آج کے دور میں title دینا اور جاتا ضرور ہے اللہ کی نبی سب نے صحابت میں دیکھا کہ کچھ لوگ کی فضلیت ایسی ہے جو دوسروں میں نہیں پھائی آتی ان کو ممتاز کر دیا ان کو دوسروں سے الگ دے دیا ان کو خاص title دیا تو آج مسلمان میں کچھ لوگ اگر حمدی رس اچھا نبی کے زمانے میں کسی نے علی مرز نام رکھا نہیں علی مرز کے ساتھ مرز یہ کسی نہیں تو اس کا کیا جواب ہوگی اللہ کے نبی سب زمانے میں نام خاندان لقب اس طرح سے اپنا تعرف کرنا اپنی پہچان کرانا یہ ثابت تو ایسے ہی جماعت جماعتی طور پر وصفی طور پر بھی اپنا تعرف کروانا اپنا خاص شایٹل دینا یہ نبی کے دور میں سابت تو اللہ کے نبی سسم کے دور میں تینوں چیز ہیں ایک تو مسلم نام ہے وہ کس طرح جب مذہب کی بات ہوگی عیسائیت کی بات ہوگی یہودیت کی بات ہوگی تو نبی کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلم کہلائیں گے اور دوسرا کیا وصف کے اعتبار سے یعنی جو مسلمانوں میں خاص خاص وصف پہ جیسے اہل حجرہ ہیں تو جب اہل حجر کی بات ہوگی تمام صحاب اگرام فضلیت کی بات ہوگی مقام مرتبق کی بات ہوگی تو ایک چیزیں ہمیں اللہ کے نبی کی دور میں ملتی ہیں مسلم نام بھی ملتا ہے ذاتی نام بھی ملتا ہے صفات نام بھی ملتا ہے تو یہ غلط بات ہے اس کی کوئی ہے جی ذات اللہ خیر شیخ بارک اللہ فی اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یو ٹی چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اکرام تلا